خبروں والے شیئرز کی ہمارے ساتھ عشیشہ جھوڑ چکی ہیں پورا اپ ڈیٹ لے کر عشیشہ گوڈ مارنگ بتائیے گوڈ مارنگ سب سے پہلے مینکائنڈ فارما کی بات کریں گے تو بڑی بلوک ڈیل ایکسپیکٹڈ ہے آج کے ٹریڈنگ سیشن میں قریب قریب 7.9% کی بلوک ڈیل ہو سکتی ہے بیس پرائز کی بات کریں تو 1786 روپیز پرتی شیئر پر بیس پرائز ہے جو کل کے مارکٹ پرائز سے کمپیر کریں تو 7% کے ڈسکاونٹ پر یہ بلوک ڈیل ہو سکتی ہے تو بڑی بلوک ڈیل ہے 6.9% کا بیس آفر ہے اور 1% کا گرین شوہ آپشن ہے تو ٹوٹل 7.9% کی بلوک ڈیل ایکسپیکٹڈ ہے جس کے چلتے اس چاک میں آج ایکشن دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے علاوہ ڈکسن ٹیکنالوجیز کی بات کرتے ہیں کمپنی کی سبسیڈری کو کانٹریکٹ ملا ہے لینوو سے کمپنی کی سبسیڈری کو جس کے چلتے اس چاک میں بھی ایکشن دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے علاوہ ڈیل کی بات کرتے ہیں یاد رکھیں ڈیلوک ڈیل کیس پچھلے کچھ دینوں سے فوکس میں رہی ہے کمپنی کی ایک سبسیڈری کو کمپنی نے جوائنٹ وینچر سائن کیا تھا کمپنی کے ساتھ جس کو ایک نیا آرڈر ملا ہے لیول ون بیڈر کے طور پر امرج ہو کے آیا ہے اندور میٹرو ریل پروجیکٹ کے لیے یہ آرڈر ہے 543 کروڑز کا ٹوٹل آرڈر ہے اور آر وینل کا شہر اس جوائنٹ وینچر میں 51% کے آس پاس ہے تو اس آرڈر وین کے چلتے اس چاک میں بھی ایکشن دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے علاوہ انفوس اس کی بات کرتے ہیں کمپنی کے چیف فنانچل آفیسر نیلنجن روی نے ریزائن کیا ہے with effect from 31st of march بڑا ریزیگنیشن آتا ہوا نظر آ رہا ہے اس آئی ٹی میجر انفوسس میں اور جوہے سنگھ راشنرکہ کو اپوائنٹ کیا گیا ہے چیف فنانچل آفیسر کے طور پر تو مانیجمنٹ ریجیٹ جس کے چلتے انفوسس میں بھی ایکشن دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے علاوہ جمو اور کشمیر بانک جین کے بانک کی بات کرتے ہیں کمپنی کے فنڈ ریزنگ پلانس کی بات کرتے ہیں جہاں کمپنی کا کیو آئی پی بانک کا کیو آئی پی کل کھلا فلو پرائز 112.67 روپیز پر شیئر پر فکس کیا گیا ہے جو کل کے مارکت پرائز سے کمپیر کریں تو 9% کے ڈسکاؤنٹ پر ہے تو فنڈ ریزنگ پلانس کے چلتے جین کے بانک میں بھی آج ایکشن دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے علاوہ ریلیکسوں کی بات کرتے ہیں تو کمپنی نے ایک لینڈ پارسل خریدا ہے 30 ایکرز کا لینڈ پارسل ہے راجستان میں اور کمپنی نے کلیریفائی کیا کہ یہاں پر کمپنی مینوفاکچرنگ فسیلیٹی سیٹ اپ کرے گی فیوچر ریقوائیمنٹس کے لیے تو ایکسپانشن کیاپیکس پلانس آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ ٹی ٹی کے پریسٹیج کی ایک مینوفاکچرنگ فسیلیٹی ہے چینائی میں اور کمپنی نے کلیریفائی کیا ہے کہ اس مینوفاکچرنگ فسیلیٹی کے آپریشنز ڈسرپٹ ہوئے ہیں سائیکلون کے چلتے پرڈکشن لاؤس ہوا ہے پاچ دن کا فینانشل ایمپیکٹ ابھی تک ڈیٹمائن نہیں کیا گیا ہے لیکن تھوڑا سا ایمپیکٹ دیکھنے کو ملے گا کمپنی کے فینانشلز پر اس کورٹر میں اس کے علاوہ جیٹی کےٹی کی بات کریں تو کمپنی کو ایک گروپ کمپنی سے آرڈر ملا ہے جیٹی کےٹی برزیل سیٹی کو قریب قریب ہنڈرین ایٹی تھری کروڑز کا نیا آرڈر ملا ہے اور لاسٹلی سپائس جیٹ کی بھی بات کریں گے یاد رکھیں بورڈ میٹ کل تھی فنڈ ریزنگ پلانس کے چلتے لیکن اب کمپنی نے وہ بورڈ میٹ پوسپون کر دی گئی ہے آج وہ بورڈ میٹنگ ہوگی جہاں دوسری تیماہی کے ریزالٹس اور اس فنڈ ریزنگ پلانس کو کنسیڈر کیا جائے گا تو اس ٹاک میں آج بھی ایکشن دیکھنے کو ملے گا بلکل بہتا شکریہ آشیش آپ کا یہ ساری جانکاری دینے کے لیے تو سپائس جیٹ لگاتار فوکس میں بنا ہوا ہے اکتیس روپے کے پار نکل چکا ہے بورڈ میٹنگ پوسپون ہو چکی تھی لیکن یہ ایک اپ ڈیٹ آپ کے لیے کہ وہ بورڈ بیٹھک آج ہوگی اس میں دوسری تیماہی کے نتیجوں پر بھی وچار کیا جائے گا اس پورے خبر کے چلتے سپائس جیٹ لگاتار بنا ہوا ہے اس پر نظر رکھئے اس کے علاوہ ریلاکسو ٹی 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 پریسٹیج جی ٹی 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 انفوسیس آج فوکس میں رہے گا اے دی آر میں ہم گراوٹ بھی دیکھ رہے ہیں اور اس کا اثر آج سٹاک پر بھی دیکھنے کو مل ستا ہے انفوسیس فوکس میں رکھئے آر وی اینل اندار میٹرو ملا ہے ڈکسن ٹیک بھی آج بھی فوکس میں رہے گا کل بھی سٹاک میں اچھی تیزی تھی تو آج بھی اس پر نظر رکھئے اور مینکائن فارما میں بلوگ ڈیل ایکسپیکٹیڈ ہے تو یہ تمام خبریں خبروں کے چلتے آج ان شہروں پر ایکشن دیکھنے کو مل سکتا ہے